ہیلو فریمز اگر آپ کو اچانک سے کسی بھی شادی پارٹی میں جانا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ پارلر جا سکتے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینا ہے ایک چمچ گہوں کا آٹا گہوں کا آٹا بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری اسکن سے ساری میل کو اتارنے کے لیے تو ہمیں ایک چمچ گہوں کا آٹا لینا ہے اور اس میں آپ کو لینا ہے اور ایک ہی چمچ ہم اس میں لیں گے بیسن اور دونوں کو اچھے سے میچ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے ویٹامین ای کا کیپسول یہ ہماری اسکن کو بہت ہی اچھے سے انٹی ایجنگ کی پرابلم سے دور کرتا ہے تو اس میں ایک کھول کر کے آپ اس کے اندر کا سارا جیل اچھے سے نکال لیجئے اور ہماری اسکن کو جو ہے یہ چمک دیتا ہے یہ دیکھئے ہم نے ساری چیزیں لے لی ہیں اب اس میں آپ کو لینا ہوگی ون پنچ ہالدی تو ہالدی بھی ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے روز وارٹر ڈال لیجئے نہیں تو آپ اس میں کچھا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں روز وارٹر لے رہی ہوں روز وارٹر ہر کسی کی سکن کو سوٹ کرتا ہے اور ایزیلی مل جاتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھا دودھ نہیں ہوتا ہے ہم گوائل کر چکے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس میں روز وارٹر ایٹ کر لیجئے اور اچھے سے مپس کیجئے اس پیک کو آپ کو اپنے پورے فیس پر اپلائی کر لینا ہے کس طریقے سے آئیے میں آپ کو بتا دوں تو اس طریقے سے ہمیں اپنے پورے فیس پر اس کو لگانا ہے اور جب یہ سوک جائے گا اچھے سے تب آپ کو اس کو رگڑ رگڑ کے ہٹا دینا ہے اس طریقے سے ہفتے میں دو بار ایسا کرنے سے آپ کا چیرہ بہت ہی جلد گورا ہو جائے گا اسکن میں چمک آئے گی اسکن میں کسابٹ آئے گی جو آپ کی اسکن ڈھیلی ہو گئی ہے وہ ٹائٹ ہونے لگے گی اور چمکنے لگے گی بہت ہی اچھا بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی اسکن گوری جوہ ہو جائے گی اور بینا پالر جائے آپ کا چیرہ ایک دم ایسا لگے گا جیسے کی آپ نے فیشل کرا ہوا ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیے اور اس کو فولو کیجئے